السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صحیح سلمان گلے آروائی کیو ٹی بھی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدینہ سے کربل تک محرم الحرام کے لیے ایک خصوصی سیریز ہم نے آپ کے لیے مرتب کی ہے جس میں واقعہ کربلہ امام علی مقام اور آپ کے رفقہ اور آپ پر جو آپ بیٹی رہی اس سب کا ذکر کیا جائے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے ان خطوط کا جو اہلِ کوفہ نے امام علی مقام کو ارسال کیے تھے اور جن میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ آپ کی کوفہ آمد کے منتظر ہیں اور آپ کی بیت کے لیے تیار ہیں اور ان خطوط کی تعداد بعض مورخین کے مطابق بارہ ہزار سے زائد تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ان تمام خطوط کے جواب میں ایک خط اہلِ کوفہ کے نام ارسال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین بن علی کی طرف سے شہرِ کوفہ میں بسنے والے مومنین و مسلمین کے اہم ترین افراد کے نام آپ کے خطوط ہانی اور سائید کے ذریعے مجھ تک پہنچے جو کچھ آپ حضرات نے اپنے خطوط میں لکھا اور ذکر کیا ہے اسے میں نے سمجھ لیا ہے ان خطوط میں سے اکثر میں آپ حضرات کی درخواست یہ تھی کہ ہمارا رہبر و رہنما نہیں ہے آپ جلد ہماری طرف تشریف لائیے تاکہ خدا تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں حق اور ہدایت پر جمع فرما دے لہٰذا میں اپنے بھائی چچا کے بیٹے اور خاندان میں اپنے قابل اعتماد شخص مسلم بن عقیل کو آپ کی جانب بھیج رہا ہوں میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ کوفے کے حالات کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کے بارے میں اور آپ لوگوں کی سوچ کے بارے میں مجھے مطلع کریں اب اگر آپ کے عمایدین اور اہل فکر و نظر افراد کی رائے بھی وہی رہی جو میں نے آپ کے خطوط میں پڑھی ہے اور جس کی آپ کے نمائندوں نے بالمشافہ ملاقاتوں میں مجھے خبر دی ہے تو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی جانب بہت جلد روانہ ہو جاؤں گا اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام اور احبر وہ ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرے عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرے حق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دے والسلام بہت اور امام حسین نے اہل کوفہ کی درخواست کا مصبت جواب دیتے ہوئے اپنے نمائندے کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہوں کی روانگی کا اعلان کیا اور انہیں اپنا بھائی اور اپنا قابل اعتماد فرد کہہ کر ان کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس حقیقی رہبر اور امام کی شرائط بھی بیان کی جس کی اطاعت و پیروی ہر مسلمان پر واجب ہے اور زور دے کر فرمایا کہ رہبر اور امام کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرے اس کا مقصد انصاف و عدل کا قیام ہو اس کا پورا وجود اللہ کے لیے وقف ہو ناظرین امام حسین کے حکم کی تعمیل میں حضرت مسلم بن عقیل رمضان کی پندرہ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور اس راستے میں مدینہ سے بھی گزرے مدینہ میں مختصر قیام کیا اور مختصر قیام کے دوران انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت فرمائی اپنی قوم اور قبیلے کے افراد سے ایک بار پھر اہد لیا اور قبیلہ قیس کے دو افراد کو راستے کے رہنما کے طور پر ہمراہ لے کر کوفے کی سمت روانہ ہو گئے مدینہ سے کچھ دور جانے کے بعد سرزمین حجاز کے وسیع و عریض ریگستان میں شدید گرمی اور پیاس سے یہ قافلہ راستہ بھول گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان مشکلات اور مسائب سے پریشان ہو گئے اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے امام کے نام ایک خط کسی مسافر کے ہاتھوں ارسال کیا جس میں انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور کوفہ جانے سے اپنی معذوری ظاہر کی حضرت مسلم بن عقیل کے اس خط کے جواب میں امام حسین نے یہ خط آپ کے نام ارسال فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ جو کام میں نے آپ کے سپرد کیا تھا اس سے آپ کا استعفاء لکھ بھیجنا صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے ہے اس خوف کو اپنے دل سے نکال دیجئے اور اسی سمت کا رخ کیجئے جس کے لیے آپ کو روانہ کیا تھا والسلام امام حسین کی اس قوت بخش بیان سے نہ صرف یہ کہ مسلم بن عقیل دوبارہ کوفہ روانہ ہوئے نیز آپ کے جواب خط سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو اسلامی معاشرے میں بنیادی اصلاح اور تبدیلی کی خواہش مند ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہ خود کسی خوف و حراس سے دوچار نہ ہو بلکہ اس کے ہمراہی اس کے ہمراہی بھی اچنے ہی بلند حمد اور شجاع ہوں امام حسین نے امام حسین نہ دشمن کی تعداد سے خائف تھے اور نہ ہی اس کی تیاری سے بلکہ ان کا اندیشہ اور خوف اس ڈر اور کمزوری کے بارے میں تھا جو ممکن ہے ان کے سفیر اور نمائندے میں پیدا ہو جائے ذل حجہ کے اوائل میں جبکہ ایام حج کے نزدیک ہونے کی وجہ سے حجات قافلہ در قافلہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے امام حسین کو اطلاع ملی کہ یزید کے حکم پر عمرو بن سعد بن آس بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت کسی انتہائی خطرناک مشن پر مکہ آیا ہے اسے یزید کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ جہاں بھی اور سرزمین مکہ کے جس مقام پر بھی ممکن دیکھے امام حسین کو قتل کر دے لہٰذا خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی خاطر امام نے مراسم حج میں شرکت کی بغیر حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر کے آٹھ زل حجہ بروز منگل مکہ سے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا ادھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن پر معمور ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق روانگی کا اعلان کیا تو کچھ دوستوں نے امام کو عراق نہ جانے کا مشورہ دیا اور ان تمام خیرخواہ اور دور اندیش افراد کی ایک ہی دلیل تھی اور وہ یہ کہ اہلِ کوفہ بے وفا اور اہد شکن ہیں وہ سب لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اہلِ کوفہ استقبال تو نہایت گرم جوشی سے کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انتہائی بے رخی سے مو پھیر لیتے ہیں ان تمام افراد کی پیش گوئی تھی کہ سفر کا انجام امام حسین کی شہادت اور ان کے اہلِ خانہ کی اسیری کی صورت میں ہی برامد ہوگا البتہ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کی پیش گوئی اگرچہ صحیح تھی لیکن وہ سب مسئلے کے صرف ایک ہی رخ کو دیکھ رہے تھے ان کی حدت المغدور کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے امام کو قتل ہونے سے بچائیں کیونکہ ان کی اور ہر مسلمان کی رائے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام اور مسلمانوں کی شکست کے مترادف تھی جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی شہادت میں اسلام کی زندگی دیکھ رہے تھے تاریخِ تبری جلسوم صفحہ نمبر دو سو ستتر میں ہمیں اس کے فوراں بعد کے واقعات کی تفصیل کچھ ہز انداز سے ملتی ہے امام حسین کی طرف سے عراق روانگی کے اعلان کے بعد جو افراد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سفر ترک کرنے کا مشورہ دیا ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا اے چچا ذات آپ کے فراق میں خواہ کتنے ہی صبر و ضبط کا اظہار کروں لیکن حقیقت یہ ہے میں صبر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سفر میں آپ شہید کر دیے جائیں گے اور آپ کے اہل و عیال قیدی بنا لیے جائیں گے اور میرے اس اندیشے کا سبب یہ ہے کہ اہل عراق وعدہ خلاف ہیں اور ان پر اتمنان نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ابن عباس نے کہا آپ سرزمین حجاز پر سید و سردار ہیں اور اہل مکہ و مدینہ آپ کا احترام کرتے ہیں لہٰذا میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں مکہ میں قیام فرمائیں اور اگر اہل عراق یزید کی حکومت کے مخالف ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے یزید کے گورنر اور اپنے دشمن کو شہر سے باہر نکالیں اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں ابن عباس نے مزید کہا اور اگر آپ مکہ چھوڑنے پر اسرار کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ یمن جائیے کیونکہ ایک تو اس علاقے میں آپ کے والد کے حامی بڑی تعداد میں بستے ہیں اور دوسرے یہ کہ یمن ایک وسیع و عریض علاقہ ہے اس میں مضبوط قلعے اور بلندو بالا پہاڑ ہیں اور وہاں آپ حکومت کی دسترس سے دور رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں اس دوران آپ خطوں کتابت اور اپنے قاسدوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیجئے مجھے امید ہے آپ اس طرح مشکلات میں پڑے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیں گے ان کے جواب میں امام نے فرمایا با خدا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہم درد اور مجھ پر مہربان ہیں لیکن میں نے عراق کی جانب اپنا سفر اور اس سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے یہ سننے کے بعد ابن عباس سمجھ گئے کہ امام کا فیصلہ اٹل ہے اب اس سلسلے میں کوئی مشورہ مصر ثابت نہیں ہوگا لہٰذا انہوں نے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کی اور کہا اب جبکہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا امام نے حضرت ابن عباس کے مشورے کا جواب ان الفاظ میں دیا اللہ کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے اور جب یہ لوگ یہ ظلم کر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو انہیں ایسا ظلیل و خار کر دے گا جو انہیں ایسا ظلیل و خار کر دے گا کہ یہ عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ پست ہو جائیں گے امام کی اس گفتگو سے اپنے مقصد پر آپ کا ایوان اور اپنی منزل کے سلسلے میں آپ کا یقین واضح ہوتا ہے حالانکہ آپ اپنے چچا ذات بھائی عبداللہ ابن عباس کی بصیرت اور ان کے خلوص نیت کے قاہل تھے اور جانتے تھے کہ انہوں نے جن مشکلات اور رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے وہ درست ہیں اس کے باوجود آپ نے ان کے جواب میں فرمایا میں ان تمام مشکلات کے باوجود یہی راستہ اختیار کروں گا اور جب ابن عباس نے انہیں خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تب بھی آپ نے اپنے اسی اٹل اور نہ بدلنے والے موقف کو دہر آیا تاریخ تبری جلسوم سفر امبر دو سو اکیاسی میں ان کے متعلق ہمیں یہ بیان ملتا ہے محمد بن حنفیہ جو فریضہ حج کی ادائیگی اور امام حسین سے ملاقات کی غرض سے مکہ تشریف لائے تھے اس وقت علیل بھی تھے امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ وہ تیسرے شخص تھے جنہوں نے آپ کو عراق جانے سے گریز کا مشورہ دیا تھا امام کے سفر پر نکلنے سے پہلے رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے بھائی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہلِ کوفہ نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کس طرح بے وفائی اور وعدہ خلافے کی تھی مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی اہد شکنی کریں گے لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عراق کی سمت نہ جائیں بلکہ اسی شہر مکہ میں رہیں کیونکہ لوگوں کے نزدیک اس شہر اور اس حرمِ الہی میں کوئی بھی آپ سے زیادہ معزز اور محترم نہیں ہے امام نے جواب میں فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے دشمن مکر و فریب کے ذریعے اسی حرمِ الہی میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور یوں خانہِ خدا کا احترام پامال ہوگا محمد بن حنفیہ نے مزید تجویز پیش کی کہ اس صورت میں بہتر ہوگا کیا آپ عراق کی بجائے یمن یا کسی اور محفوظ مقام کی جانب تشریف لے جائیں امام نے فرمایا میں آپ کے مشورے اور اس تجویز پر غور کروں گا ناظرین یہی ہے منصبِ رہبری کا صحیح مفہوم کہ جب امام اپنے لیے فریضے کا تعیون کر لیتا ہے تو پھر اس کے مقابل کسی اندازے اور خطرے کو خاطر میں نہیں لاتا اس کے بعد کیا ہوا قافلہِ حسین کے نقوشِ قدم کی تلاش کا ہمارا سفر منزل بمنزل جاری ہے اب آگے کون کون سے منازل آ رہی ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم مزید منازل اور مزید جو واقعہ ہے اس کو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور جاتے جاتے یہی بات اور یہی عقیدت بجنابِ امامِ علی مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ